آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگن نہیں ہونا چاہتے کسی کے سامنے اپنا مائی اے بیل کا پاسورڈ وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہتے لیکن آپ کو بار بار جو ہے وہ بیلنس چیک کرنا پڑ سکتا ہے اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے جو ہے رکم جو ہے ٹرانسور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جسٹ ایڈوکیشن دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار اپنا بیلنس چیک کرنا پڑتا ہے اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے جو ہے رکم جو ہے ٹرانسور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے اپنا مائی ای بیل اکاؤنٹ جو ہیں ہمائی ای بیل اپ اس کے اندر بار بار لاؤگن نہیں ہونا چاہتے اور ہم کسی کے سامنے اپنا پاسور نہیں دینا چاہتے تو اس صورت میں ہم اپنے وات سیپ سرچی استعمال کر کے ہم اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ جتنی دفعہ مرضی جو ہے وہ چیک کر سکتے بینہ لاؤگن ہوئے ہیں تو بلکل سیف ہے یہ اس میں جس طرح سے ہم می ای بیل ایپ کے اندر جو ہے لاؤگن ہوتے ہیں لاؤگن ہو کر آپ اپنا بیلنس وغیرہ چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا انسیف ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایپ جو ہے کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس میں سے ٹرانزیکشن کر سکتا ہے لیکن وارٹس ایپ سرکسیز کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس میں صرف اپنا بیلنس چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ کوی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ٹھیک اے ٹھیک ہے تو ٹرانزین چیک کرنے کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن آپ کی نہیں ہو گی صرف بالنس چیک ہوگا یا سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے دوسری طرف سے لیکن ٹرانزیکشن اپ نہیں کر سکتے اس لئے اس حوالے سے یہ بلکل سیف ہے تو بینہ لاؤگن ہوئے اپنے my abl app کے اندر بینہ login ہوئے آپ اپنا balance چیک کرنے کے لیے اس کی whatsapp services کو لازمی جو ہے وہ join کریں آج کی یہ ویڈیو الائٹ بینک لیمٹیڈ کی whatsapp services کے بارے میں ہے تو آپ کو الائٹ بینک کی whatsapp services کو join کرنے کا طریقہ اس پر register کرنے کا طریقہ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ تفسیر کے ساتھ بتایا جائے گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل information مل سکے تو الائٹ بینک کی whatsapp services بہت ہی زبردہ service ہے اس کے اندر اس کے ذریعے آپ اپنے account کے اندر login ہوئے بغیر اپنا balance چیک کر سکتے ہیں اور کچھ دوسری جو ہے وہ سہولیت لے سکتے ہیں دوستوں سے request ہے کہ میرا youtube channel just education subscribe کر کے bell icon کو دبا کر r کا button دبا دیں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکے اور آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکیں تو یہ الائٹ بینک کی whatsapp services بہت ہی زبردہ service ہے اس کے اندر آپ اپنے my abl app کے اندر بینہ login کیے جو ہے وہ اپنا balance وغیرہ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کوئی transaction نہیں کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بالکل safe ہے کہ اس میں سے کوئی transaction نہیں ہو سکتے ہیں کو balance وغیرہ چیک کرنے کے لئے آپ easily اس کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسری سہولی آتمی ہے اس میں دیکھیں یہ ہے جی پہلے نمبر پر ہے جی account balance inquiry ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ mini statement بھی اس کے لئے سکتے ہیں ibm generator کے آپ اپنا جو ہے وہ account کا ibm generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے cradle card کے لئے آپ apply کر سکتے ہیں wallet account اس کے ذریعے سے آپ اپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ charges وغیرہ check کر سکتے ہیں ATM branch locator ٹھیک ہے پوری allied bank کی جو ہے وہ ATM machineیں کہاں کہاں لگی ہوئے ہیں برانچیں کہاں کہاں وہ آپ اس میں سے check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کو دوسری offers and discounts بھی آپ check کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے عام بات یہ ہے کہ آپ abl کے نمائن دے کے ساتھ chat کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سہولیات ہے اس کے لئے آپ نے کیا ہے آپ ادھر پہلے سب سے پہلے m جو ہے وہ dial کریں گے اس کی main menu کے لئے آپ اس کو m dial کر کے یہ اس طریقے سے send کر دیں گے جس طریقے سے ہم whatsapp کا use کرتے ہیں کسی کو message send کرتے ہیں تو میں نے m type کر دیا تو اب میں جس طریقے سے ہم اپنے دوستوں کو message کرتے ہیں whatsapp کے اندر ایسے آپ نے یہ send کر دینا ہے تو یہ میں نے send کر دیا اب نیٹے جو اس کی یہ سائی list جو ہے یہ open ہو جائے گی تو جس طریقے سے یہ پہلے نمبر پہلے جی account balance اب آپ نے account balance check کرنا ہے تو اس کے اندر یا تو آپ ادھر یہ دیکھیں one type کریں اس طریقے سے one type کریں ٹھیک ہے دوسرا method یہ ہے کہ اس نے اوپر highlight کیا ہوا یہ balance تو اس طریقے سے آپ نے ادھر لکھنا ہے balance 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 یہ اوپر لکھا ہوا balance ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ یہ balance highlight کیا ہوا تو وہی spelling آپ میں ادھر لکھنا ہے balance balance تو message یہ send کر دینا ہے جیسے ہم عام طور پر whatsapp پر message send کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہے یہ balance آ گیا ٹھیک ہے تو یہ میرے دو account ہیں تو دونوں accounts کا یہ balance ہو رہا ہے پہلے نمبر پہ پہلا account تو اس کا balance ہو رہا ہے 0.76 جو ہے وہ ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پہ دوسرا ہے جی یہ platinum rewarding profit account اس میں اس کا balance یہ نیچے ہو رہا ہے تو آپ کے جتنے بھی account جو ہوں گے وہ allied bank کے اندر ہوں گے کسی بھی برانچ کے اندر ہوں گے تمام account ادھر show ہو جائیں گے مثال کے طور پر ایک آپ کا جی ہے کسی اور برانچ میں دوسرا account آپ کا کسی اور شہر کی برانچ میں تو وہ سارے account ادھر آپ کے شو ہو جائیں گے اور ان کا balance لیدہ لیدہ سے اس طریقے سے شو ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں اب دوبارہ سے آپ نے یہ نیچے لکھا اور type m for main menu دوبارہ سے آپ m type کرنا ہے اس کو send کر دینا ہے تو وہ ہی list دوبارہ سے آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں پہلے نمبر پڑا ہے account number one ایک یا balance پہلے میں نے balance type کیا تھا ٹھیک ہے b l n c balance لکھا تھا اب میں one لکھوں گا یہ one type کروں گا اور اس کو send کر دوں گا تب بھی وہ balance وہی balance جو ہے وہ آپ کا جائے گا دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں وہ ہی balance دوبارہ سے آ گیا یہ پہلے account کا balance یا دوسرے account کا balance تو دو طریقوں سے کہ آپ یا تو یہ اس کے آگے number لکھے ہیں 12345 یہ لکھیں یا اس کے آگے پھر یہ جیسے پہلے number پر balance لکھا ہوا highlight کیا ہوا highlight کی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے type کر دینی ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے آپ m type کریں گے تو دوبارہ سے وہ main menu آ جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے m type کر کے آپ نے message send کر دینا ہے دوبارہ سے آگے وہ menu اب آپ نے مثال کے طور پر mini statement لینی ہے دوسرے number پر ہے mini statement تو یا تو پھر آپ اس طریقے سے type کریں گے statement 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 type کریں گے ٹھیک ہے statement type کر کے send کا بڑن دبا دیں گے یا پھر آپ یہ کریں گے یا پھر دیکھیں statement ہے جی دوسرے number پر تو آپ ادھر two type کر دیں گے سادہ two type کر کے آپ send کر دیں گے یہ easy ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ کی آگے آگی detail آگی select account number آپ کیونکہ میرے دو account ہے اگر آپ ایک account ہوتا تو فوراں سے یہ statement آ جانی تھی لیکن کیونکہ میرے ہیں دو account ٹھیک ہے پہلے number پر یہ ہے جی pls saving دوسرے number پر یہ ہے جی platinum rewarding profit account تو اب میں کونسے account کی لینا چاہتا ہوں وہ type کروں گا بیل فرز میں آپ پہلے account کی لینا چاہتا ہوں تو ادھر کر دوں گا جی ایک type ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو send کر دوں گا اگر بیل فرز میں دوسرے account کی لینا چاہتا ہوں تو میں ادھر type کروں گا دو اس طریقے سے دو کر کے اسے send کر دوں گا تو جس account کی آپ جو ہے وہ statement لینا چاہتے ہیں وہ type کر کے آپ send کر دیں تو یہ میں نے ایک type کر دیا یہ میں نے اس کو send کر دیا اب اس کے دیکھیں نیچے statement آ جائے گی یہ statement آگی میرے پہلے account کی ٹھیک ہو گیا تو یہ پہلے account کی پوری statement آگی اب میں دوسرے کی چاہتا ہوں تو اب دوبارہ سے میں ادھر m type کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے دو type کیا تو اس نے کہہ دیا کہ سوری i did not understand type m for main menu تو ہر action کے بعد آپ نے main menu کو لے کر آنا ہے ٹھیک ہے جب میں نے دو type کیا تو اس نے کہہ دیا کہ سمجھ نہیں آرہی آپ پہلے m type کریں تو پہلے آپ نے m type کر کے آپ نے main menu لے کر آنا ہے ٹھیک ہے main menu جب آ جائے گی پھر اس میں select کرنا ہے میں نے دوسری account کے لیے دوبارہ سے سارا procedure کروں گا دو type کروں گا statement کے لیے تو یہ دو آ گیا اب آگے دونوں account میرے آ گئے میں نے پہلا account دوسرا account تو میں نے پہلے کی چیک کر لی ہے دوسری کرنا چاہتا ہوں تو اب دو type کروں گا تو یہ یہ دوسرے کی جو ہے یہ statement یہ دوسرے کی statement آ گیا تو اس لیے سے میں ادھر سے statement چیک کر سکتا ہوں اب اب جو دوبارہ سے میں type کروں گا اس میں سے میں من جاتے آجائے گی مین menu آ جائے گی میں منزر آئے گی اس میں سے میں select کروں گا اب ثلاثably اب تیسا نمبر ہے اب عدن جنریٹر تو یہ عبین جنریٹر job ہے یہ آپ کے عدن اکاؤنٹ کا عائدن اکاؤent نمبر بنا کے دیتا ہے جو بھی آپ کا عبینجنےیٹ کا کے دیتا ہے سال کے طور پر یہ دیکھیں میں اپنا عائدن جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ تین ڈائیل کروں گا اور اس کو سینڈ کر دوں گا تو یہ آگیا جی اب میرے دو اکاؤنٹ ہے اس لیے وہ پوچھ رہا کہ کون سے اکاؤنٹ کا آئی بین جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ایک ہی کاؤنٹ ہوتا تو وہ اس نے اس کو اجنریٹ کر دینا تھا لیکن دو ہے اس لیے پوچھ رہا ہے تو یہ میں پہلے کا اکاؤنٹ کا اجنریٹ کر رہا ہوں اس لیے سے تو یہ آپ کا آئی بین جنریٹ کر کے بتا دے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ کا یہ آئی بین نمبر ہے ٹھیک ہے تو جنریٹر آئی بین is for the given اکاؤنٹ نمبر کے جو اکاؤنٹ آپ نے دیا ہے اس کا ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہی ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب دوبارہ سے کچھ چیز چیک کرنے پھر آپ ایم ٹائپ کریں گے مین میں جائیں گے یہ مین میں ہویا گی ٹھیک ہے تو اب آپ اس میں سے اگر کریٹر کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں چار ٹائپ کر دیں اگر ای بیل ویلٹ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں پانچ اس طریقے چارجز بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایٹی ایم برانچ لوکیٹر ٹھیک ہے ٹائل کریں تو یہ آپ کے ایٹی ایم آنڈ برانچ لوکیٹر آ جائیں گے کس کس شہر میں کونکون سی ایٹی ام مشینیں لگی ہوئی اور برانچیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کو لینک دے دیا اس پر آپ ٹک کریں گے تو اس پر چل جائیں گے اس غرہ سے یہ دوبارہ سے ایم ٹائپ کرتا ہوں تو یہ آ گیا اب مشاہل کے تور پر یہ آٹھ ماہ جی آفر ڈسکاؤن نائن نمبر پر آئی چیٹ ویڈ ای بیل نمائندہ ادھر آپ نمائند جیسے بات کرنا چاہے تو یہ نائن آپ تائپ کریں گے اور سینڈ کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کا یہ آگیا جی آپ کا ریپریزینٹیو جو ان کا ہے وہ آپ کو تھوئی دیر بعد خود سے ادھر آ جائے گا اس سے آپ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں اس سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا مسئلہ تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے تو یہ آگیا this is hasan it's good to have you here how can ٹھیک ہے یہ آگیا آپ اس کو جو بھی پوچھیں گے وہ آپ کو اس کا جواب دے گا ٹھیک ہے تو یہ میں پوچھ رہا ہوں اسے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے اس سے سوال پوچھا ہے کہ کیا میں ایک سنگل ایٹیم کارٹ دو اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتا ہوں تو یہ اس کا جواب دے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نمائندے سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ ادھر جو ہے وہ نمائندے سے بات کر سکتے ہیں اچھا تو اب یہ ہے کہ یہ سروسیز ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر کیسے ہم ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں اس کو مکمل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو الائٹ بینک کی وارٹس ایس سروسیز کو جوائن کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ سکرین کے اوپر ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ یہ نمبر میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور اوپر آپ کو ایک آئی بٹن نظر آ رہا ہوگا اس آئی بٹن کے اندر بھی آپ کو یہ نمبر مل جائے گا تو یہ نمبر جو آپ کو ویڈیو کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کو آپ نے اپنی کونٹیکٹ لسٹ کے اندر جو ہے ایڈ کرنا ہے آپ اپنے موبائل کی کونٹیکٹ لسٹ کے اندر اس کو آپ سیو کر لیں بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا نمبر جو ہے وہ سیو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے نمبر جو ہے یہ میں سیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی نام راکھ لیں مثلا allied bank my abl allied bank راکھ لیں ٹھیک ہے my abl allied bank ٹھیک کوئی بھی آپ اپنے نام راکھ کر اس کو سیو کر لیں تو یہ یہ نمبر ہے جو میں سیو کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اس نمبر کو آپ بھی اسی طریقے سے بالکل سیو کر لیں ٹھیک اپنے موبائل کے اندر تو یہ جی میں نے اپنے موبائل کے کونٹیکٹ لسٹ میں اس کو سیو کر لیا ٹھیک اب آپ اس کو سرچ کریں گے مثلا آپ نے لکھا تھا کہ my abl جس طرح سے ہم اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا نمبر جو آپ نے موبائل میں سے ڈونڈتے ہیں تو یہ آگیا اس کو سرچ کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہا ہائے تو یہ دیکھیں یہ آگی یہ سروس آگی یہ نیچے وارس پیٹب شو ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ وہ место کے ساتھ میسگ لکھا ہوا ہے تو اس میسج پر ڈپر کلک کریں گے تو آپ اپنے الائیٹ بینگ کے وارسپ میں چلے جائیں گے تو ادھر اس میسج پر کلک کر کے آپ الائیٹ بینگ کے وارسپ میں چلے جائیں تا بات شوہ ہونا شروع ہو گئے تو آپ نے اس کو ادھر سے آپ اس کے وارسپ پر چلے جائے تو یہ م이면 وارٹس ایپ پر آگیا الائٹ بینک کی وارٹس ایپ سروس پر آنے کا دوسرا تکہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مائی ای بیل ایپ یوز کر رہے ہیں تو وہ اپنا مائی ای بیل ایپ کو اپن کریں تو یہ میرا مائی ای بیل ایپ جو ہے اپن ہو گیا ہے اب دیکھیں نیچے یہ وارٹس ایپ کا اپشن آ رہا ہے اگر آپ کے مائی ای بیل ایپ میں یہ وارٹس ایپ کا اپشن نہ آئے تو آپ پہلے اپنا My ABL app کو آپ اپ ڈیٹ کریں گوگل پلے سٹور میں جا کا اس کو اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو اپن کریں تو آپ کا یہ option آ جائے گا تو اس option پر آپ کلک کریں گے تو یہ خود سے وارٹس ایپ میں چلا جائے گا لیکن condition یہ ہے کہ آپ کا وارٹس ایپ جو ہے اسی نمبر پر بنا ہو جو نمبر آپ نے ABL اکاؤنٹ میں دیا ہوا ہے جو آپ کے ABL اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے جو موبائل نمبر اسی موبائل نمبر پر آپ کا وارٹس ایپ بنا ہونا چاہیے تو یہ آپ خود سے جو ہے وارٹس ایپ کو اپن کر رہا ہے تو اگر اس طریقے سے آپ کا وارٹس ایپ اپن نہ ہو تو ساتھا طریقہ یہ ہے کہ جو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں ویڈیو کی سکرین پر تو اس کو سیو کر کے آپ وارٹس ایپ میں جا سکتے تو جب آپ فرس ٹائم اس کو جائن کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس طریقے سے یہ آ جائے گا بلینک آ جائے گا کیونکہ کوئی اس وقت آپ کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ میری تو ہوئی ہوئی ہے اس لئے یہ سارا شو ہو رہا ہے لیکن آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ شو نہیں ہوئی ہوگی تو فرس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس نمبر پر آئیں گے وارٹس ایپ کے اندر تو جب آپ فرس ٹائم مائی ای بیل الائٹ بینک کے وارٹس ایپ پر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر آ کر ایم یا کوئی بھی ڈیجڈ یا کوئی ہنسا آپ نے ادھر ڈائل کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے کوئی ہنسا ڈائل کردیں ٹھیک ہے تو یہ الائٹ بینک کا وارٹس ایپ پر ہو ペ프 ہو چکا ہے دیکھیں ی جسے میںiors میانی ایپی ماطس بینک ٹھیک ہے تو آپ نے مٹہ کرنا ہے تو میں ادھر ایم ٹائپ کر رہا ہوں یہ میانی ایم ٹائپ کر کے میسز ہوں سینڈ کر رہا ہوں مٹی پر کر کے میسز سینڈ کر دیا ت swoją علائٹی بنک کی طرف سے یہ میسیج آ جائے گا تو یہ میسج آ گیا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ اپشن بتا دی ہیں آگے ان میں سے آپ نے کوئی بھی اپشن سیلیکٹ کر لینا ہے تو جو میں پہلے نمبر والا اپشن سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ میں ادھر ون ٹائپ کر کے سینڈ کروں گا تو یہ میں نے ون ٹائپ کر دیا ون ٹائپ کرنے کے بعد اب یہ میں میسے سینڈ کر رہا ہوں تو یہ میں نے میسے سینڈ کر دیا تو اب یہ بینک کی طرف سے ریپلائی آ گیا ہے تو دیکھیں جبما فرس ٹائم اپنی می ای بی ایل الائٹ بینک کی ویٹس ایپ سرویسز کے اندر جائیں گے جا کر جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس طرح کا میسج آ جائے گا کہ تو ریجسٹر ویڈ می ای بی ایل ویٹس ایپ بینکنگ سرویس پلیس ٹائپ لاسٹ فور ڈیجٹ آف یور سی این ای سی نمبر تو نیچے جوہے مثال دے دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ کراس کراس پھر کراس کراس تو اس میں پہلے سائے نمبر کراس لگا دیے گئے ہیں یعنی کہ آخری چار ڈیجٹ کہ ڈیجٹ سے بعد والا ایک نمبر اور ڈیجٹ سے پہلے والے تین نمبر یہ نمبر صرف آپ نے سینڈ کرنے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ایکزیمپل دے دی گئی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے شنافتی کارڈ کے آخری چار ہنسے ڈائل کر کے سینڈ کر دینے ہیں تو یہ اس وقت آئے گا کہ ابھی آپ اس پر ریجسٹر نہیں ہوئے تو جب یہ میسج آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الائٹ بینک کی وارڈ سیپ سرویس پر ابھی ریجسٹر نہیں ہے تو اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے یہ سارا پروسیڈر جو ہے یہ آپ جو ہے یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ اس طریقے سے آپ اس پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کا آئی ڈی کار نمبر ہے جی 35201-3614523-7 مطلب یہ آپ کا کمپیوٹر اشناکتی کار نمبر ہے تو اس میں سے آپ نے صرف آخری چار ڈیجٹ سینڈ کرنے پہلے والے جو ہے وہ سینڈ نہیں کرنے تو یہ دیکھیں یہ میں نا 5237 سے پہلے والے سارے ڈیجٹ ڈیجٹ کر دوں گا صرف چار ڈیجٹ رہنے دوں گا پانچ دو تین سات ٹھیک ہوگیا آخری چار ڈیجٹ تو یہ میں پچھلے والے ڈیجٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہوگیا یہ پچھلے والے سارے جو میں نے ڈیجٹ کر دی ہے اب صرف آخری چار ہنسے پانچ دو تین ڈیجٹ سات یعنی 5237 یہ آخری چار ہنسے آپ نے سینڈ کرنے لیکن یہ آخری چار ہنسے آپ نے بغیر ڈیجٹ کے سینڈ کرنے ٹھیک اس میں سے جو ڈیجٹ ہے وہ آپ نے سینڈ نہیں کرنا ڈیجٹ کو آپ نے ڈیجٹ کر دینا ہے تو یہ میں ڈیش بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے اب صرف فور ہنسے ہیں ٹھیک ہے فور ڈیجٹ ہیں آخری چار ہنسے ہیں پانچ دو تین سات 5237 تو یہ آپ نے اپنے شناستی کارٹ سے دیکھنا ہے جو آخری چار ہنسے ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے میسج کے اندر وات سیپ کے اس میسج کے اندر آپ میں ٹائپ کرنے ٹائپ کرنے کے بعد یہ سینڈ کا بٹن دبا دینا ہے تو اب اس کے بعد آپ کو بینک کی طرح سے ریپلائی آ جائے گا کہ آپ کا ریجسٹر ہو چکے ہیں وات سیپ سرویس پر ٹھیک ہے تو مجھے یہ میسج آگیا ہے کہ جو میں نے آئی ڈی کارڈ انٹر کیا ہے تو اس آئی ڈی کارڈ کے آگینز آلائی بینک کے اندر کوئی بھی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ سینڈ کیا تھا تو جس بندے کا آلائی بینک کے اندر آکاؤنٹ موجود ہوگا تو اس کو یہ میسیل نہیں آئے گا اس کو یہ میسیل آئے گا کہ آپ کا آکاؤنٹ جو ہے آلائی بینک کی وارسائی سرویس پر ریجیسٹر ہو چکا ہے اور پھر آپ اپنا بیلنس گیرا اس کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے آمین دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ